اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب اچھے سے ہوں گے اور انشاءاللہ سب کا ویکنڈ بہت اچھا گزرے گا آج جو ہم بنا رہے ہیں وہ ڈیفرنٹ ٹائپس کی چٹنیز ہیں جو کہ بہت ساری چیزوں کے ساتھ لی جاتی ہیں کھجڑی کے ساتھ ڈال کے ساتھ سموسوں کے ساتھ بہت ساری ورائٹی ہوتی ہے چٹنی کی بٹ آج ہم صرف چار شیئر کریں گے اس میں سب سے پہلی جو ہے وہ سموسے کی چٹنی ہے اس کے بعد نورمل جو ہم رائٹے کے لیے گرین چٹنی بناتے ہیں وہ چٹنی ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک ہم نے جو چٹنی بنائی ہے وہ ہے ٹیمارٹر کی فرائی چٹنی جو کہ بہت زبردست بنتی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو فورت بانے وہ جو ہے وہ بھی گرین چٹنی ہے بڑھ ٹیمارٹر کے ساتھ بنائیں گے تو چلے دیکھتے ہیں کہ ان تمام ریسپیز کے لیے ہمیں کیا کیا اجزاء چاہیے اور ان کا وی آف میتھڈ کیا ہے بنانے کا اور آپ ان چٹنیز کو بنا کے کتنے عرصے کے لیے فریج میں رکھ سکتے ہیں اور ان کو کس طرح سے ایک ہی ریسپی کو یوٹلائز کر سکتے ہیں بہت ساری ڈیفرنٹ چٹنیز میں تو چلے دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم بنا رہے ہیں سموسے کی چٹنی اور اس کے لیے ہمیں چاہیے املی کا پلپ جو کہ ہم نے چھان لیا ہے اور اس میں تھوڑا سا پانی کیا ہے یہ ہم نے گرین چٹنی لیے جس کی ریسپی آپ ابھی آگے دیکھیں گے اور اس کے ساتھ ہمیں کچھ مسالے چاہیے ایک چمچ ہم نے زیرہ لیا ہے ایک چمچ دھنیا لیا ہے آدھا چمچ کٹیوی لال مرچ لیا ہے ایک پیاس کا ٹکڑا لیا ہے تھوڑا آدھا چمچ ہم نے گالک پاڈر لیا ہے آدھا چمچ ہم نے کالا نمک لیا ہے اور آدھا چمچ ہم نے مینگو پاڈر لیا ہے ایک چمچ ہم نے سرکا لیا ہے اب کرنا یہ ہے کہ پلپ کو ہم نے ایک بلینڈر جاؤں میں ڈالا ہے تمام سپائسیز کو ڈالیں گے پیاس کا ٹکوڑا ڈالا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وینیگر ہم اس میں ایٹ کر کے اس کو بہت اچھے سے بلینڈ کر لیں گے تاکہ اس کا ایک فائن پیسٹ بن جائے چاہیں تو آپ اس میں جو سادہ نمک ہوتا ہے وہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم نے اس میں گرین چٹنی جو ہمارے تھی وہ بھی ہم نے اس میں ایٹ کر دئیے فائنلی ہم نے اس کو بلینڈ کیا تو یہ دیکھیں یہ اتنی زبردست چٹنی تیار ہو گئی ہے اس چٹنی کو آپ چاہیں تو نارمل تھوڑا گاڑا بنا کے دال چٹنی اور کھچری جس کے ساتھ آپ یوز کرنا چاہیں کریں سیکنڈ یہ ہے کہ آپ اس سے گول کپے کا پانی بھی بنا سکتے ہیں جتنی کوئنٹیٹی میں آپ کو بنانا ہوں اتنی آپ چٹنی لیں اور اتنا ہی پانی لیں تو آپ کا گول کپے کا پانی ریڈی ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ چھولو کی چاٹ کے لیے بھی چٹنی بن جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اب ہم جو بنا رہے ہیں وہ ہے ٹیماتر کی فرائیڈ چٹنی جس کے لیے ہم نے دو ٹیماتر لیے ہیں ایک چمچ ہم نے کٹی ولال مرچ لیے ہیں ایک چمچ زیرہ لیا ہے دو ہم نے لہسن کے جوے لیے ہیں اور نمک حضب ضرورت سیم پروسی سے تمام چیزوں کو ایڈ کریں گے اس کو فائن بلینڈ کر لیں گے یہ دیکھیں ٹیماتر کی چٹنی ریڈی ہے اب اس کے لیے ہم نے کرنا یہ ہے ایک پین میں آئل گرم کیا ہے ایک میڈیم سائز کی پیاز کو بارک بارک کٹ کر کے ہم نے اس میں فرائی کریں گے جب تک پیاز اپنا کلر چینج نہیں کر لیتی جب پیاز اپنا کلر چینج کر لے گی تو یہ جو ہم نے ٹیماتر کا پیسٹ بنایا ہے وہ اس میں ڈال کے اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے ایک سے دو منٹ کے لیے اس کو کور کر دیں گے بہت اچھے سے اگر آپ کو ضرورت لگتی تو تھوڑا سا پانی آئٹ کر سکتے ہیں ادروائس ضرورت نہیں ہے اس کو ہم نے کور کر کے چھوڑ دیا تین سے چار منٹ کے بعد یہ چٹنی ہے اس طرح سے دیکھ رہی ہے اب ہم نے اس میں جو پیاز ہمیں دیکھ رہی ہے چاہیں تو ہم اس کو تھوڑا بلینڈ کر دیں ہاتھ سے چاہیں تو آپ اس کو ایسی کھڑی کھڑی چھوڑ دیں اس کو بہت اچھے سے فرائے کریں گے جیسے ہم مسالہ بناتے ہیں تو یہ آپ کی ٹیماتر کی چٹنی تیار ہے اور یہ بہت زبردست لگتی ہے کھجڑی کے ساتھ تو یہ اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کو آلو کے پراتھے دال کے پراتھوں کے ساتھ ٹرائے کریں تو یہ ان کا ٹیسٹ بہت زبردست کر دیتی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری نیکس ریسپی ہے وہ پلین چٹنی کی ہے جس کو نارمل ہم رائتے کے ساتھ بناتے ہیں یا ساتھی ہم چٹنی بھی بناتے ہیں تو چلیں دیکھتے ہیں اس کے لئے ہمیں کیا کیا چاہیے اس کے لئے ہم نے ایک ہری مرچ لیے کچھ دھنیے کے پتے لیے ہیں کچھ پودینے کے پتے لیے ہیں نمک حضب ضرورت لیا ہے اور ایک سے دو جویں ہم نے جو ہیں لہسن کے لیے ہیں سیم پروسی سے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں تھوڑا سا املی کا پلپ چاہیے جو تقریبا ہم نے ہاف کپ یا تین سے چار چمچ ہم نے پلپ لیا ہے اس کا اب اس کو ہم بہت اچھے سے ڈرین کر لیں گے اس کا سارا گودہ نکال لیں گے اور اس کے بعد تمام اجزاء کو ہم بلینڈر جار میں ڈال کے فائن بلینڈ کر لیں گے تو یہ ہماری گرین چٹنی بلکل ریڈی ہو جائے گی تمام چیزوں کو ہم نے بلینڈر جار میں ایٹ کر دیا ہے اس کو فائن بلینڈ کریں گے اتنا بلینڈ کریں گے کہ بلکل بارک ہو جائے چاہیں تو آپ اس کو تھوڑا دردرہ بھی رکھ سکتے ہیں بٹ یہ آپ کے ٹیسٹ پر دیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کیسی پسند دیں تو یہ ہماری گرین چٹنی ریڈی ہے یہ بلکل سادھی چٹنی ہے اس کو آپ ایسے بھی یوز کر سکتے ہیں سم ٹائم آپ کو ارجن رائطہ بنانا پڑتا ہے تو آپ اس کا بنا کر دہی میٹ کر کے آپ اپنا رائطہ بھی ریڈی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ گرین چٹنی جو ہم ٹیمارٹر کے ساتھ بنائیں گے اس کے لئے ہمیں دھنیا پودینا چاہیے تھوڑا تھوڑا اور جوے لیا ہے لہسن کے یہ کوئنٹیٹی آپ اپنے حساب سے سیٹ کر سکتے ہیں دو ٹیمارٹر لیے ہیں چار سے پانچ ہم نے جو ثابت لال مرچے لیے ہیں دو گرین چلی لیے ہیں آدھا چمچ زیرہ لیا ہے ان تمام چیزوں کو ہم ایڈ کریں گے اور فائن بلینڈ کر لیں گے کوئنٹیٹی دھنیا پودینا کی یہ آپ جتنی مقدار میں بنا رہی ہیں اس حساب سے آپ خود سیٹ کر لیں کہ آپ کو کتنی مقدار میں چٹنی چاہیے تو کوشش کریں کہ ٹیمارٹر دھنیا پودینا ان کی سیم کوئنٹیٹی ہو تو یہ بہت زبردست بنتی تو دیکھیں یہ ہماری ٹیمارٹر کی چٹنی جو ہے تیار ہو گئی ہے اور یہ بہت زبردست بنتی ہے ان تمام ریسیپی کو ٹرائی کریے گا مجھے فیڈ بیک دیجئے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس ریسیپی کے ساتھ جب تک کے لئے اللہ حافظ ان تمام چٹنیوں کو آپ ائر ٹائٹ کنٹینر میں رکھیں ایک سے دیرن مہینہ فریج میں رکھیں بہت آسانی سے یوز کر سکتے ہیں تو اس کو روز روز بنانے کا جھنجڑ نہیں ہے تو مجھے فیڈ بیک ضرور دیجئے گا جب تک کے لئے اللہ حافظ